السلام علیکم میرا نام نظبہ رحمان محمدی ہے میں مغربی یوپی جلال رام پرسہ ہے شیخ میرا ایک سوال ہے جمعہ کی نماز کل کتنی رکعات ہیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ جمعہ کی کتنی رکعات ہیں تو دیکھیں جمعہ کی رکعات کا دو حصہ ہے ایک جو فرض نماز ہے اس کی رکعات کتنی ہیں اور پھر جمعہ کے ساتھ جو سنت نماز ہے سنت موکدہ ہے یا اور کوئی سنت ہے تو اس کی کتنی تعداد ہیں تو سب سے پہلے ہم فرض رکعات کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جمعہ کی فرض رکعات دو رکعات ہیں سنان نصیح کی ایک روایت ہے حدیث نمبر 1420 شیخ خلبانی رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور بھی بہت ساری احادیث سے اس حدیث کا مفہوم ثابت ہوتا ہے تو وہ روایت کیا ہے آپ دیکھیں اس میں ہے کہ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سلات الجمعات رکعاتان جمعہ کی نماز دو رکعت ہے اب حدیث آگے لمبی ہم پوری حدیث پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے یہ سنان نصیح کی روایت ہے حدیث نمبر 1420 شیخ خلبانی رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور بہت ساری حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس میں ایک چیز بہتی کلیر ہے کہ سلات الجمعہ رکعتان جمعہ کی دو رکعت ہے تو جمعہ کی جو فرض رکعت ہے وہ دو ہے اس کے علاوہ اور بھی مسلم اگرہ میں بہت ساری کتبہ حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی پہلی رکعت میں یہ پڑھتے تھے دوسری میں یہ پڑھتے تھے تو اس انداز کی جتنی بھی حدیث ہیں سب ہی بتاتی ہیں کہ جمعہ میں دو رکعت فرض ہے یہ تو بات ہو گئی فرض رکعت سے متعلق اب آتے ہیں سنت پر کہ جمعہ سے پہلے کتنی سنت ہے جمعہ کے بعد کتنی سنت ہے تو دیکھیں جمعہ سے پہلے کوئی بھی سنت موقعہ نہیں ہے یعنی جمعہ سے پہلے کچھ سنت پڑھنا ہے ایسا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے یعنی کوئی سنت موقعہ نہیں ہے جیسے عام فر نمازوں میں فر نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں ہوتی ہیں ایسا جمعہ سے پہلے نہیں ہے البتہ جمعہ کے دن جب آپ مسجد میں آئیں گے تو دو رکعت تحت المسجد پڑھنا یہ آپ کے لئے لازم ہے ضروری ہے حتیٰ کہ اگر خطبہ شروع ہو جانے کے بعد آپ کا داخلہ ہوتا ہے مسجد میں تو بھی آپ یہ دو رکعت پڑھیں گے اس کے بعد بیٹھیں گے تو کوئی سنت نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں انٹری کریں گے تو آپ کو دو رکعت پڑھ کے بیٹھنا ہے اب رہی باتی ہے کہ جمعہ کے بعد جمعہ کے بعد کتنی سنت ہیں تو جمعہ کے بعد کتنی رکعت سنت ہے اس کے تعلق سے دو طرح کے حدیث ملتی ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث 937 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کرائی ہے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ مسجد سے نکل جاتے تھے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے تھے تو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آکے دو رکعت یعنی نماز جمعہ کے بعد دو رکعت پڑھتے تھے یہ ایک حدیث ہے اس سے پتا چلا کہ نماز جمعہ کے بعد دو رکعت پڑھنا سنت ہے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث مبر 881 وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد چار رکعت پڑھ لے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس سے پہلے عملی حدیث آپ نے دیکھا کہ آپ جمعہ کے بعد گھر پہ جا کے دو رکعت پڑھتے تھے تو یہ دو طریقی روایتیں ہیں جمعہ کے بعد دو رکعت یا چار رکعت اب ان دونوں روایات کو لے کر فقہہ میں علماء میں ایک بہت لمبی بحث ہے وہ ساری بحث میں آپ کے سامنے نہیں شہروں گا اس میں جو مناسب بات ہے وہ صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ایک آدمی کو اختیار ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد یعنی جمعہ کے بعد چاہے تو دو پڑھے چاہے چار پڑھے اس کی مرضی جیسے زہر سے پہلے جمعہ نہ ہو تو زہر سے پہلے جو سنت موقعہ ہے وہ چاہے تو دو پڑھے آدمی چاہے چار پڑھے تو ایسے جمعہ کے بعد بھی چاہے دو رکعت پڑھے چاہے چار پڑھے دونوں طریقی روایتیں موجود ہیں ایسے ہی جو پہلی روایت ہے اس میں یہ کہ آپ گھر جا کے دو رکعت پڑھے تھے تو اس کی منا پر کچھ لوگوں نے وہ بحث چھٹ دی ہے کہ کون سی رکعت گھر پہ پڑھیں گے ان سب سے ہڑتے ہوئے مناسب بات یہ لگتی ہے گھر پر بھی آپ چاہے تو دو پڑھیں اور چاہے تو چار پڑھیں اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مسجد میں پڑھے گا تو چار پڑھنا ہے اور گھر پہ جا کے پڑھے گا تو اس کو جو ہے صرف دو ہی پڑھنا ہے یہ کچھ علماء کی رہا ہے لیکن برحال کوئی حدیث میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ اس تقسیم پر اسرار کیا جائے مناسب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حدیث جب عام ہے تو اپنے اندر اسطر رکھتی ہے اور اس اسطر کو باقی رکھا جائے یعنی بندے کو اختیار ہے کہ جمعہ کے بعد چاہے تو دو رکعت پڑھیں اور چاہے تو چار رکعت پڑھیں تو یہ تفصیل تھی آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ جمعہ کی کتنی رکعت ہے خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کی فرض زکاة دو ہے اس سے پہلے دو رکعت تحیت المزید ہے باقی اور کوئی سنت نماز نہیں ہے ہاں نمازی جمعہ کے بعد دو رکعت یا چار رکعت دونوں میں سے جو آدمی کو پسند ہو وہ پڑھ سکتا ہے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں ڈبل ceremony ڈیوز سنجد ڈیوز first seam Love ڈیوز 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 ڈیوز